اسلام علیکم میرے امیر دوستوں کو جب پتا چلا کہ میں غریبی کے مارے روز افتاری پہ روٹی ایک ساتھ کیچپ کھاتا ہوں تو ان کے آنکھوں سے بھی انسو بینے لگے تو اگلے دن کے یہ امیرزادے سارا سامان لے کے آئے میرے گھر اور کہا ہم تمہیں افتاری بنا کے دیں گے ان کو میرے غریبی کا لیول پتا تھا تو جب میں بولو سارا سامان تو میرا مطلب ہے کہ سارا سامان میرے ان امیر دوستوں کے گھر میں تو سارے کام نو کر کرتے ہیں تو ان امیرزادوں نے سب ایکسپریمنٹ میری گھر پہ کرنے تھے یہ ککر پٹ تو نہیں گیا نہیں تم نے کبھی استعمال کیا استعمال تو نہیں گیا تو پٹے گا میں جا رہا ہوں یہاں سے کیا مسئلہ میرے بہت زیادہ پانی یہ پٹے گیا نہیں ہے نہیں پٹے گیا بھائی پٹے گیا میں بتا رہا ہوں نہیں پٹے گیا ماچیز تو اتنی مہنگی ہوگی کچھ دنوں بعد سونار کے دکان پہ ملے گی اسی وجہ پتروں سے آگا لگانی پڑ رہی یہ امیر لوگ اپنی صحت کا خاص خیال رکھتے ہیں ہر جگہ پہ بس ایکسرسائز اور سائیکلنگ شروع کر دیتے ہیں رمضان کی اس ببرکت مہینے میں ہم خود پہ ککر پٹنے کا رزق بالکل بھی نہیں لینا چاہتے تھے ککر نہ پٹنے پہ سب نے نماز پڑھ کے اللہ کا شکر ادا کیا ککر کولتے وقت امام صاحب کے جتنی پھٹ رہی تھی نا اس پہ سب نے ان کے حضور پہ شک کا اظہار کیا کھڑائی بناتی ہے یہ امیرزادی تو تیل اس طرح ڈال لیتے جسے میرے باپ کو صدی عرب میں تیل کا کواہو یہ ختم ہو رہا ہے اور نہیں ہے بس یہ گاڑی کا موبلیل پڑھا وہی ڈال بس یہ بھی وہی ڈالو ڈالو وہی چیز ڈالو جب تک کڑائی تیار ہو رہی تھی میرے یہ دوست مل دشمند اناثر سے مقابلہ کرنے میں جڑ گئے کڑائی بننے میں ابھی بار ٹائم دو تو میں نے ان امیروں کے لیے ایک سٹارٹر کا بندو بس کیا اور یہ میرا امیر دوست اللہ سے دعا موی لینڈ کروزر مانگ رہا تھا قریب آدمیوں گر میں پیالہ نہیں ہے گزارا کرو دنیا میں سب سے زیادہ تھیل سو دیارب میں ہے اور اس کے بعد اس کڑائی میں گوشت ختم ہونے کے بعد یہ امیر ہڈیو کو بھی نہیں چھوڑ رہے تھے کڑائی ختم ہونے کے بعد انہوں نے غلط فرمائشی شروع کی پولا کولڈ رنگ لیاو یار وہ کولڈ رنگ لاؤ جلدی کرو میں نے بھی ککروچ والا دوائی دیا سوچا رمضانو لڑک کیا تو حساب کتاب بھی نہیں ہوگی میرے امیر دوست موبائل تو بڑے مہنگے رکھتے مکر حساب سو سو روپے کبھی کرتے ہیں میرے پہنسو دیا انہوں نے دو سوور دیا نہیں تم کو پانسو کیوں دیا سامان لانے کے لیے مجھے بولتے کہ سوور پہ دو رہا ہے یہ چلو یہ ڈیر سوور پہ جو سوڈ کا ہے تم نے جو روٹی لائے تو حساب نہیں اس میں کیونکہ سارا تو ہم لوگ کھا نہیں سکے جو ٹھیک ہی سوڈ بھی ہے چھو ٹھیک ہی سوڈ ہی سوڈ دو سوڈ پہ صرف اس کا ہمارا دیر سو یہ ہو گیا اور سو کا دعی ہو گیا اور یہ چالیس رفی کا دعی سو کتنا ہوتا ہے یہ اونیم سل کا دونیم سو اچھا ٹو فیفٹی ہے ہم نے صرف آزار رپے کا یہ لسیل آیا تم نے جو فانسو خرچ کیا اس بیچارے نے تین آزار رپے کا صرف گوشت ہے اللہ اس کا خیرات قبول کرے یہ خیرات کیس طرح ہے تمہارا بھی خیرات قبول ہو گئے مجھے تو یہ بولا تھا کمی پیسہ چلے گئے پیسہ چلے گئے سبا دیا لوگ جانے لگے میں نے کہا رو کو اجی سا برتن کون دوئے گا اب یہاں تک ویڈیو دیکھ لیا تو مین پیج کے ساتھ بلوگز وڈیو پیج بھی فالو کر دوں ملتے ہیں کسی اور دیں اللہ حافظ